کشمیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بھرن والی آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے راجہ تارک محمود آفچائی خونی لکیر نام نخار بارڈر نو سر بزار ممالک کے لائن آف کنٹر اور پچھ کے لیے سیز فار لائن کیس میڈیا انسٹیگیشن کشمیریوں کے لیے عالمی قوانم کے مطابق کشمیر میں آزادانہ نکل اور فت ان کا حق ہے انہیں گرفتار کرنا انڈو پاک کا خود ساختہ بارڈر سے ان کا کوئی تعلق نہیں معاشی بیران کا شکار تارک محمود دسمبر دوزار انہی کے پہلے ہفتہ میں سات لاکھ انڈین فوج اس کی بچائی لاکھوں بارڈی سروں و مائنز اور برکی کرنگ کے بچائی جان لائٹس کو مات دے کر زندہ سلامت انڈین مقبوضہ کشمیر کے نوشارہ جات نوچا مزید تفصیلات کے لیے جانیں گے جرنلسٹ صافی چودری فضرمان صاحب سے ناظرین صحافی چودری فضرمان پٹکہ تر چاہی کے مقام پر راجہ تارک محمود والد راجہ فضرمان کے گھر موجود ہوں جو آزاد کشمیر کے نام سے پاکستان کے زیر قبضہ کنٹرول علاقہ سے بارڈر کلاس کر کے مقبوضہ کشمیر انڈین زیر قبضہ علاقہ نوشارہ میں اس وقت پولیس اور انتظامیاں کے زیر راست ہے ہم اس کے گھر کھڑے ہیں یہ اس کے بھائی ہیں کیا نام ہے جی آپ کا پشارت حسین والد راجہ فضرمان یہ اس کا کمرہ ہے یہ بھی بچے اس کے اپنے میکے ہیں اور ہم یہاں اس کے ایک ہی کمرے کے باہر آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں یہ اس کے گھر کی پوزیشن ہے اور یہ اس کا مویشیوں کا کمرہ ہے جو بلکل وہ سیدھا اور گرا ہوا ہے اور اس کا اس کے پاس کوئی کچن وغیرہ نہیں یہ ایک اس کا جو روٹی پکانے کا سسلہ ہے وہ بیرون خانہ آزاد ہے اس سے پہلے یہ لوگ بیک سائیڈ پہ ہجرت کر کے بلکل ایل او سی کے این زیرو پوائنٹ پہ رہتے تھے وہاں سے اس کے ابو اجداد یہاں جو چند سال پہلے ہجرت کر کے بیس پچیس سال پہلے یہاں آئے اور اب وہ معاشی حالات کے پیش نظر عذیت کا شکار تھا ڈپریشن کے شکار میں اس کے تین بچے ہوئے وہ کبھی روزگار پہ گیا کبھی واپس آیا پھر گولہ باری ہے پھر شہلنگ ہوئی یہ اس کے بھائیوں کے مکانات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بلکل انتائی بوسیدہ حالت میں بڑی تنگ زندگی گزار رہے ہیں یا نہاں ان کے پاس چراغا ہے نہاں مویشی رکھنے کی جگہ ہے اور نہ ان کے پاس فصل کا کاشت کرنے کے لیے کو جگہ ہے جو آپ کی جگہ زیر کاشت اللہ سی پہ جو پرانی ہے آپ کے آباد کی وہ کچھ آباد ہے یا بلکل نہیں اب نہیں بلکل گئر آباد ہے تمام تو وہاں سے آپ کو مویشی بھی چرانے کے لیے نہیں جانے دیا جاتا یا جاتے آپ کبھی کبھی تو مویشی بھی نہیں جا سکتے تو یہ آپ کا بچہ ہے جی مو آپ نیچے کریں بھئی یہ کپڑا آپ کا کیا نام ہے حسیب حسیب آپ کیا کرتے ہیں پڑھائی تعلیم آپ کا یہ چچا آپ دیکھتے تھے تو کیا مشکلات تھی اس کو بیٹا تو یہی مشکلات تھی بات ذہنی ذہنی پریشر تھا غریبی کی وجہ سے تھے یا کوئر وجہ تھی بڑی بی کی وجہ سے آچھا تو کبھی آپ نے آپ کو اس نے تنگ کیا مارا یا کوئی تنگ ناظرین نا آپ کیا کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ کو طویل کو بڑا جھگڑا کو کبھی آپ پہ ہاتھ اٹھایا اس نے نہیں میرے پہ آدھ اس نے کبھی نہیں اٹھایا لیکن یہ ہے کہ پچھلے تقریباً تین مہینے سے اس کیا جو ہے نا پردیشم ایسی تھی کہ کبھی کسی کو جو ہے نا زینی ترخ بول پڑتا تھا ترخ بول پڑتا تھا کسی نے سلام دیا اس کے ساتھ یا وہ اسی وجہ سے کہ بچے اس کے جو ہے نا ان کے آپس میں کوئی جگڑا ہوا تھا وہ واپس جانے کے ادھر بجوا دیئے بیوی اس کی اس کی وجہ سے زیادہ معاشی بھی تھا اور پھر زیادہ ڈپریشن کشکار ہو اس میں وہ آ گیا تو ناظرین نا میں صحافی چودری فضر امان آپ سے مخاطب ہوں ہم یہاں یہ حالات کو دو ہی لفظوں میں سمیٹھتے ہیں کہ یہاں ایل ایسی پر رہنے والوں کو آئے روز ہجرتوں کا سامنا ہے در بدر رہنے کا معاملہ ہے کبھی گولہ باری ہو رہی ہے کبھی شیلنگ ہو رہی ہے کبھی انہیں مشکوک بھی تصور کیا جا سکتا ہے کیا جاتا بھی رہا ہے لیکن اگرچہ اور مشکلات نہ ہوں لیکن معاشی مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کے لوگوں کا اور کشمیر کے ادھر ادھر آنے جانے میں ہمیں عالمی قوانین کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں اس کے باوجود ہم پہ مقدمات بھی بنے اور ہمیں جیلیں بھی ملیں ہمیں عذیت بھی دیکھنی پڑے ہمیں اس وقت تارک محمود کو جاسوس قرار دیا جا سکتا ہے اور قرار دیا جائے گا دہشتگرد ہم نہیں دہشتگرد نہ ہم کشمیری جو ہیں وہ جاسوس ہیں کسی کے یہ کشمیر ہمارا ہے ہم کشمیری کیا چاہتے ہیں جی کہ یہاں کشمیری ازادی چاہتے ہیں جی ہم کہا چاہتے ہیں کشمیری ازادی چاہتے ہیں اور دونوں ممالک کی افواج کی یہاں سے اروانگی اور خود مختار کشمیر جو ازاد ہو وہ چاہتے ہیں آپ لوگ ناظرین ہمارے جو لوگ علاقہ نام لیتے ہیں وہ ایک خوف لالچ اور کسی اور بنیاد پہ لیتے ہیں یہاں نظریہ کی بنیاد پہ نہیں لیا جاتا جب تک یہ علاقہ آزاد اور خود مختار پوزیشن میں اقوام متحدہ کے زیر قبضہ اور کنٹرول میں نہیں آتا کشمیری اپنے ضمیر کی آواز اور اپنے دل کا سچ نہیں اگلیں گے ہم اگلے مرحلے پہ تارک محمود کے بیوی بچوں کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ایک تحقیقاتی اور حقیقی رپورٹ آپ اقوام متحدہ تک عالمیں آہ پوری دنیا تک اور خصوصا اداروں تک پہنچائی جا سکے کہ اندرونی معاملات کیا ہیں اور حقائق کیا ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں آہ تارک محمود والد راجہ فضل عبان کے گھر جو مقبوضہ کشمیر آہ انڈین آہ آکوپائیڈ آہ علاقہ ہے اس میں نشارہ سیکٹر میں آہ پولیس کے پاس ذریعے راستہ مجسٹر کے پاس پیش کیا گیا ہم آہ اس کے اس وقت سسرالی گھر میں اس کے بچوں کے پاس ہیں اور آہ یہ سٹوری مکمل کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ اس کے جانے کی وجہ اس کا ڈپریشن کیوں اور کن حالات کی وجہ سے تھا بیٹے آپ کا کیا نام ہے افزان تارک آپ کا کیا نام ہے بیٹی آپ کیوں میں بڑھ رہی ہیں تھری میں اور آپ ون میں آہ یہاں اس کی خاتون اس کی وائپ بھی موجود ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہی ہیں تو ناظرین آہ یہ بتائیں گی آپ کے گھر میں ایک ہی کمرہ آپ کے پاس اور آپ کا کچن ہے کوئی نہیں آپ کا بات ہے تو آپ کا جو مویشوں کا کمرہ گرا ہوا ہے تو اس میں آپ نے کبھی مویشے آپ کے پاس اس وقت ہیں کوئی بکری بغیرہ کوئی بھرگی کچھ بھی نہیں تو مہاشی علاق میں آپ تنگ گستی میں شروع سے گزارہ کر رہے ہیں یا کبھی علاقہ سودھا بھی ہوئے تنگ دستی تنگ دستی میں یہ بتائیں گے وہ جوب پہ جاتا تھا پھر آ جاتا تھا یا واپس آ جاتے تھے ان کا کوئی ذہنی توازن بھی خراب تھا ناظرین نا یہ ذہنی توازن کہہ رہے ہیں خراب تھا ہماری جو معلومات ہے چونکہ ملتا ہے مقامی لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے معلومات لیا ہے اس نے چند دن پہلے آپ کو مارا تھا اور آپ نے صافی چودری فضرمان کی بیوی کو بتایا تھا اور زخم بھی دکھائی تھے بہت شدید مارا تھا کیوں مارا تھا وہ کوئی کیا بتاتی آپ کیا ڈیمانڈ کر رہی تھی گھر میں راشن یا کیا مانگ رہے تھے آپ گھالیاں نکالتے تھے شور شرابہ بہت کتے تھے کس بات پہ آپ گھر کے معاملات کی وجہ سے گھر کے معاملات کی وجہ سے ناظرین نا اسی کیفیت کو ان کے زخموں کو مقامی لوگوں نے دیکھا اور صافی کی بیوی نے دیکھا ہم نے ان سے بھی انٹرویو کیا جو ہم ریکارڈ پہ نہیں دے رہے چونکہ لوگ کیمرے کے سامنے آنے سے یہاں فی میل گریز کرتی ہیں تو ناظرین اس کشمیر سے اس کشمیر میں کوئی جائے تو وہاں انڈین مقبوضہ کشمیر میں اسے رسٹ کیا جاتا ہے اور انڈین مقبوضہ کشمیر سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے ذریعے قبضہ کشمیر میں اگر کو آتا ہے تو یہاں پہ اسے سہولت بھی ملتی ہے اور اسے جگہ بھی دی جاتی ہے تو یہ تو معاملہ دونوں حکومتوں کا ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں چونکہ دونوں ہی کشمیر میں ہمارے کشمیریوں کے نزدیق مداخلت کار ہیں اور اگر اقوام متحدہ ان دونوں فاج کو یہاں سے نکال دیں تو مسئلہ ایسی ہو جاتا ہے لیکن اب جو حل ہونے جا رہا ہے یہ معاملہ ہم اس وقت پولیٹیکل ہی نہیں کر رہے ہم تارک کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہے اقوام متحدہ اور پاکستان اور انڈیا کی انسانی حقوق کی تنظیم ہے اس معاملے پہ غورخوص کریں اور تارک محمود کی جو جلد از جلد مقبوضہ کشمیر کے نشارہ سے رہائی اور اسے واپس اس کے بچوں کے پاس بھیجا جائے آپ کا چاہتے ہیں ابو آجائے آپ کے بھی آپ گھرائے ہوئے ہیں پریشان ہے ابو ہے ہاں جی تو ناظرین میں صحفی چودری فیضر احمان اسی پہ آپ سے اضافت چاہوں گا سمانی بھمبر آزاد کشمیر اللہ حافظ